میں ایک دفعہ پھر چیلنج کرتی ہوں کہ الزامات نہ لگائیں آپ ثابت کریں جو کچھ آپ کے پاس ہے لیکن آپ کو جو جواب ہیں مہنگائی کیسی ہوئی آپ کی نلائکی کی وجہ سے سولہ عرب اور ساڑھے چار ہزار عرب نو مہینے کے اندر کرزہ بڑا ہے ملک کا ان کی نلائکی کی وجہ سے اس لیے مہنگائی ہو رہی ہے اور مفتہ اسماعیل کو ای سی ایل پہ ڈال دو اور اسحاق دار صاحب کو میڈیا پر آنے پر پبندی لگا دو اور اتنی حمد نہیں ہے کہ پیمرہ کا اوفیشل نوٹس نہیں دیتے ووٹس ایپ کے اوپر میسج کرتے ہیں کہ اسحاق دار ٹی وی پر نہیں آئیں گے اسحاق دار ٹی وی پر اس لیے نہیں آئیں گے کیونکہ وزیر آزم کے پاس اسحاق دار کے کسی سوال کا جواب نہیں اگر اسحاق دار نے میں کل سن رہی تھی اگر اسحاق دار صاحب نے مسنوئی طور کے اوپر ایکانومی کو مینج رکھا تو آپ پاکستان کی عوام کہتی ہے آپ بھی کر لیں آپ بھی وہ مینجمنٹ کر لیں جہاں مہنگائی جو ہے وہ تین فیصد ہو اور ترقی کی شرعہ چھ پرسنٹ کے اوپر ہو آپ بھی ویسے کر لیں جس کے اندر جب کرزہ لیا گیا اور میں ایک دفعہ آخر میں یہ ضرور بتاؤں گی کہ کرزہ دنیا کا ہر ملک لیتا ہے یہ جو آپ کے سامنے روز بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں روز بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں کہ کرزوں کی وجہ سے مہنگائی ہوئی یہ جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ جب کرزہ لیتے ہیں تو سی پیک آتا ہے جب کرزہ لیا گیا تو ملک کے اندر سترہ ہزار سترہ سو کلومیٹر موٹر وے بنی جب کرزہ لیا گیا تو گیارہ ہزار میگا وارٹ بجلی کے منصوبے بنے جو ستر سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا اور ملک کے اندر سے اندھیرے مٹے جب ہم نے کرزہ لیا تو اس وقت دہشت گردی کم کی جو جس انصاف کے کارڈ کی بات کرتے ہیں اور ہمارے تمام منصوبوں کی تختیاں اتار کے ان کی کارکردگی یہ ہے کہ اپنی تختیف اب ملتان کراچی موٹر وے کیوں نہیں افتتا کرتے پچھلے نو مہینے سے کیونکہ وہ نواز شریف نے بنایا ہوا ہے یہ اتنی کم ظرف یہ اتنی اناپسند حکومت ہے کیونکہ ان کا جو وزیر آزم ہے جو ملک کا وزیر آزم اس وقت ہے وہ صرف تکبر تکبر جھوٹ جھوٹ یہ بدقسمتی ہے ملک کی کہ ملک کس دور سے گزر رہا ہے آج فواد چودری صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ وزیر خزانہ کی چھٹی نہیں ہو رہی اور اس سے جتنی باتیں جڑی ہوئی ہیں وہ میڈیا اتیاد کرے تو اس وقت تو جو ملک جس اور ساتھ کہتے ہیں ملک جس اہم مراحل سے گزر رہا ہے تو میڈیا اتیاد کرے فواد چودری صاحب ملک تو جس کرب سے گزر رہا ہے پوری حکومت کو گھر جانا چاہیے صرف وزیر خزانہ کو نہیں تو یہ تمام باتیں پاکستان کی عوام کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو عوام ان سے پوچھے کہ کاروائی کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں ثابت کرتے ٹیبل رکھ کے پریس کانفرنس کرنے سے کرپشن ختم نہیں ہوگی دو سو بلین روپے نو مہینے میں کتنے واپس آئے اور ان شباز شریف اور نواز شریف کے اوپر تو پتہ نہیں کتنے کھربوں کا کتنے بلینز کا جو الزام تھا وہ وہ آگے آپ تین بلین پہ کبھی ساٹھ کروڑ پہ کبھی چھ کروڑ پہ کبھی دو کروڑ پہ یہ کس قسم کی گفتگو ہے آپ پاکستان کی عوام کو اپنی نالائکی نا اہلی جھوٹ اور بدنیت سے بدنیتی سے جس کرب سے گزر رہی ہے خدارہ اس سے نکالیں اور پاکستان کی عوام کو میں یہ بتا دوں کہ رمضان آنے والا ہے ڈالر اور مہنگا ہوگا کیونکہ چور دروازے سے آئی ایم ایف ان کو نہیں مل رہا آئی ایم ایف نے ملنے سے انکار کر دیا کہ آپ اتنے نالائک ہیں کہ ہم آپ کو ملنا بھی نہیں چاہتے اور دو ہزار پندرہ میں اسی آئی ایم ایف سے اسی آئی ایم ایف سے ہم نے پیکج کو کنکلوٹ کیا تھا پاکستان مسلم لیگ نون جس عساق دار صاحب کے اوپر آج انگلیاں اٹھاتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی ان کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ ہمارا پچھلا جھوٹ اگلے سے نہیں ملتا کم از کم اتنی شرم کر لیں ابھی اور زیادہ مہنگائی ہوگی اور زیادہ بجلی مہنگی ہوگی اور زیادہ گیس مہنگی ہوگی رمضان میں روزہ کھولنا مشکل ہو جائے گا پاکستان کی عوام کے لیے کیونکہ اتنی نالائق اور ناہل اور جھوٹی حکومت ہے شاہ محمود قریشنم نے کیوں کہا ہے کہ ہمیں پانچ سال ملنے چاہیے کس چیز کا خوف ہے ہونے انہیں اپنی نالائقی کا خوف ہے شاہ محمود قریشی صاحب جس پریس کانفرنس جو کرتے ہیں جس میں جانگیر تنین ملک کا سب سے بڑا منی لانڈرر وہ وزیر آزم کو بریفنگ دیتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ نہ بریفنگ دیں کیونکہ وہ منی لانڈرر ہے اس کو بریفنگ دیتے ہیں تو وہ بار بار درخواست اس لیے کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو پتا چل گیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو پتا چل گیا ہے وزیر آزم کو پتا چل گیا ہے کہ ہم نالائق ہیں ہم ناہل ہیں اور ہم ساتھ ساتھ جھوٹے بھی اور کرائے کے جس پارٹی کے پاس کرائے کے ترجمان ہو جو ہر دو سال ایک سال بعد پارٹی بدلتے ہوں کرائے کے ترجمانوں پہ پارٹی اور مرکزی کردار اس جھوٹی فلم کا اس لائنگ کمپنی کا اس جھوٹی فلم کا مرکزی کردار عمران خان اور میمان ادھاکار فواد چودری رزاک اور جو ان کے ساتھ ترجمان ہیں ان کے وہ تمام لوگ آج یہاں ہیں پاکستان کی عوام کو alert رہنا چاہیے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں کرائے کے ترجمان ہیں ان کا کچھ نہیں جائے گا یہ اسی طرح اگلی پارٹی کی بھی وقالت کریں گے لیکن آپ کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالنا جا رہا ہے اور مہنگائی ہو رہی ہے اور زیادہ آپ کے اوپر لیکن لیکن اسی طرح opposition ڈٹی رہ گی یہ جتنے الزامات لگا لیں یہ جتنا دھمکیاں دے دیں ہم نے اس اتصاب کے عمل سے ہمیشہ مقابلہ کی ہے کیونکہ ہمارے ساتھ پاکستان کی عوام ہے اور اللہ تعالی ہے اور اسی طرح ہم آپ کی آواز بند کر کے یہ پارلمنٹ کو تعالی لگا دیا ہے کیونکہ کنٹینر پر کھڑے ہو کر پارلمنٹ پر حملہ کرتے تھے اور آج وزیراعظم کی کرسی پر بیٹھ کر پارلمان کو تعالی کہ نہ سوال ہو آپ نے کہا تھا میں ایک گھنٹہ سوالوں کے جواب دوں گا ایک گھنٹہ سوالوں کے جواب دوں گا انہوں نے پارلمنٹ کو ایک گھنٹہ نہیں چلنے دیا پارلمنٹ کے اجلاس کو بند کر دیا یہ ان کی اصل حقیقت ہے کیونکہ چور ہے اور پتہ ہے کہ ان کی نالائک ہے نا اہل ہے یہ سوالوں کے جواب دینے سے ڈرتے ہیں اس لیے انہوں نے پارلمنٹ کو بند کر دیا ہے لیکن پاکستان کی عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہیں